جانور کسی کے نام پر چھوڑا گیا آج ہی آیت پڑی ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیرَتِمْ وَلَا سَعِبَتِمْ وَلَا وَسِیلَتِمْ وَلَا حَامِنْ یہ وہ جانور تھے جن کو مشرقین دوتوں کے نام پر چھوڑتے تھے آج بھی اگر کسی ولی کے نام پر یا کسی بزرگہ کے نام پر کوئی بکرہ یا ملغہ چھوڑ دیا گیا تو یہ حرام ہو گیا جب تک بھی چھوڑنے والا اپنے عمل سے توبہ نہ کرے وہ توبہ کرنے کے بعد میں پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کرے تو حلال ہوگا لیکن جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کرو گے تب بھی حرام اسی طریقے پر غیر اللہ کے منت ماننا اللہ کے علاوہ کہ میرا لڑکا بیمار ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے تو اگر یہ اچھا ہو جائے گا تو میں خلا پیر صاحب کے نام کا چراغ بھروں گا اتنا تیل دوں گا درگہ میں تیل دوں گا اتنا دوں گا یہ غیر اللہ کے منت ماننا یہ بھی حرام ہے میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں جتنی بھی شکلیں عبادت کی ہیں یہ اللہ کے علاوہ کے لئے حرام ہیں ساری عبادتیں اللہ ہی کی ہیں ہم یہ اعتراب کرتے ہیں یا کنابود ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے ایک بڑے آدمی ہندوستان کے حضرے ہیں مولانا محمد علی جوہر یہ جب ملک کی آزادی کی جم ہو رہی تھی اس وقت میں ان کا بڑا قردار ہے اور انگریز بہت شاندار جانتے تھے اور کاملیڈ رسالہ نکالتے تھے ہفتہ واری رسالہ نکالتے تھے اور زبان اتنی شاندار تھی کہ ہندوستان کا وائسرائی بھی خریدار تھا اور اس کی بیوی بھی خریدار تھی دونوں الگ الگ خریدار تھے انگریزی اتنی شاندار ان کے انگریزی تھی اور آخر میں گول میز کانفرنس میں لندن گئے اور انہوں نے جو آخر کے تقریر کی ہے وہ تقریر یہ کی کہ میں آزادی لینے کے لئے آیا ہوں میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا یا تو مجھے آزادی دو یا موت دو اللہ کا کلمہ ایک آزادی دو اس وقت مقدر نہیں تھی مگر موت کا وقت تقریب آگئے تھا ان کا لندن میں انتقال ہوا جن ان کا جنازہ لندن سے بیت المقدس فلسطین لے جا کر وہاں تدفین عمل میں آئی بہترحال یہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے آدمی ہیں مولانا محمد علی جوہر ان کا وہ انگریزی جیسے بہترین جانتے تھے اردو تو ان کی مادری زبان تھی وہ شاعر تھے تو ان کا ایک شعر ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا خود ہشر میں کہہ دے توحید کس چیز کا نام ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا خود ہشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا ساری دنیا سے ایک خفا تھا کیوں میری وجہ سے خفا تھا اس شعر سے سمجھو کہ عبادت میں ہر ایک سے خفا ہو جانا ہے کسی کی بندگی نہیں کرنی عبادت نہیں کرنی عبادت صرف اس مولا کے کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارا پالا ہمیں پالا ہے پوسہ ہے اسی کی بندگی کرنی ہے اس کے علاوہ کی کوئی بندگی نہیں کرنی ہے پھر اسی بندگی میں یہ جھوز بھی آتا ہے کہ آپ استمداد مدد طلب کریں تو مدد طلب اگر آپ کریں تو یہ بھی ہم عبادت میں آتا ہے اس لئے اگلے جملے میں یہ کہا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں طلب کرتے رہیہ کا نستہ ہے آپ ہی آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے مدد طلب کرنے کے بارے میں دو خائدے سمجھو یہ قائدہ تو یہ ہے اورڈینری امور یعنی عام طور پر ہے عام طور پر جو امور ہوتے ہیں ان میں آپ مثلا ایک انسان میں کھیت میں گاس کا گھٹھل بنایا بھاری ہے اس نے کسی سے کہا بھئیہ ذرا میرے سر پہ در دے تو یہ جائز ہے اورڈینری امور ہیں اس میں کوئی حال نہیں اور ایک وہ امور ہیں کہ جو کسی ان مخلوق کے بس میں نہیں ہیں ہم کسی قبر پر جا کر یا کسی بزرگہ سے یہ کہا ہے کہ ہمیں میری اولاد نہیں ہوتے آپ مجھے اولاد دے دیں یہ جائز نہیں یہ استمداد ہے یہ استمداد ہے اور استمداد صرف اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی قیمت استمداد جائز نہیں وہ ارڈینری امور ہیں عام طور پر روز مر رہا کہ جو امور ہیں ان امور میں کسی سے مدد طلب کرو دے جائز ہے لیکن غیر معمولی امور جو ہیں ان میں کسی سے مدد کرنا ہے اس کو ایک دوسری بھی سال سے سمجھو ایک حدیث ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے جا رہے تھے امرا کرنے کے لئے اور مشرقین نے روک دیا اور حدیبیہ میں روک جانا پڑا تو حدیبیہ میں پھر صلح ہوئی ہے اور صلح حدیبیہ اسے کہتے ہیں لمبا واقعہ یہ حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن رکنا پڑا ہے مکہ والوں سے آپ سفیر آتے تھے جاتے تھے گفتگویں ہوتی تھی مسالحت کی تو کئی دن رکنا پڑا تھا ایک دن بارش ہوئی رات میں اور عرب میں جب بارش ہوتی ہے تو چھاجوں برستی ہے بڑی تیز بارش تو ہوتی آپ حضرات کو یہ جاننا چاہیے کہ عرب عرب میں عرب میں بارش کا کوئی سیزن نہیں وہ سیزن جو چار ہیں وہ گرمی سردی ربی اور خریف بس یہی چار سیزن ہے برسات وہاں کوئی سیزن ہی نہیں جیسے ہماری یہاں برسات ایک سیزن ہے اور چار مہینے تک بارش ہوتی رہتی ہے ایسا عرب میں نہیں ہے عرب میں بارش ہوتی ہے کسی بھی وقت ہو جائے گی ان چار موسموں میں سے کسی بھی موسم میں بارش ہو جائے گی اور جب بارش ہوگی تو وہاں پہاڑ ہی پہاڑ کھڑے ہیں تو پہاڑوں پر سے اتنا پانی آتا ہے کہ گاڑیاں کے گاڑیاں اور بسیں کے بس سے کھی جاتی ہیں تو ہدیویاں میں ایک رات میں بارش ہوئی اچھا پھر بارش جب ہوتی ہے تو گھنٹہ دو گھنٹہ تو جیسا آسمان ٹوٹ پڑا اور گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد بارش رکھی تو کچھ بھی نہیں پانی گھنٹہ اور نیسا پانی بہا تھا اسے دیکھ چلا جاتا ہے تو رات میں بارش ہوئی صبح ختم ہو گئی تو حضور نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ جانتے ہو آج رات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو صحابہ نے چھپ رہے اللہ نے کیا فرمایا صحابہ کیسے جانے نہیں ہوتا اللہ کا رسول ہی جانا ہے حضور نے فرمایا کہ آج رات بارش ہونے کے بعد جب بارش رکھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں نے دو طرح سے صبح کی بعض تو وہ ہیں جن کا مجھ پر یقین ہے انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے مہربانی سے بارش ملی اور کچھ بندے وہ ہیں جو میرے منکر ہیں مجھے نہیں مانتے وہ کہتے ہیں فلا نشتر لگا اس لئے بارش ہوئی نشتر یہ ہمارے یہاں ہندی مہینوں میں بھی ہے پنرہ پنرہ دن کے نشتر الگ ہوتے برسات کے جو چار مہینے ہیں اسے آٹھ نشتر ہیں اور آٹھ نشتر کی کیا خاصیت ہیں کس نشتر میں گرمی پڑتی ہے کون سے نشتر میں مبارک بارش ہوتی یہ سب متعین ہیں اور ہندی جو لوگ جاننے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلا اس لئے بارش ہوئی تو یہ نشتر وں پر ایمان رکھتا ہے مجھ پر یقین نہیں رکھتا ہے اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ وہ بات وہ چیز ہیں جن کی تاثیر مخفی ہے اس میں نشوہ جائز نہیں وہ جس کی تاثیر واضح ہے اس میں نشوہ جائز ہے مثلا تمہارا یہ لڑکا بچہ بیمار تھا کیسا تو کھل کد رہا ہے تو یہ کہا کہ فلا ڈاکٹر سے علاج کرایا فلا حکم سے علاج کرایا لڑکا یہ نشوہ جائز